موسیقی آج بیو تری سکسی میں بین الاقوامی مخالفت اور دباؤ کے باوجود اسرائیل کی رفع میں کاربائی جاری عالمی برادری انسانی جانوں کے زیان کو روکنے اور امداد کی ترسیل کو یقینی بنانے میں ناکام کیوں بات کریں گے آج کی شو میں وائس آف امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو تری سکسٹی اور میں ہوں اسوداللہ خالد بین الاقوامی سطح پر مضمت اور دباؤ کے باوجود رفع میں اسرائیلی ٹینکوں کی پیش قدمی جاری ہے وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ بائیڈن انتظامیاں کے اس موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی کہ امریکہ رفع میں اسرائیل کی بڑے پیمانے کی زمینی کاربائی کو سپورٹ نہیں کرے گا اور یہ بھی کہ ابھی تک انہیں اس پیمانے کی کاربائی اسرائیلی کاربائی نظر نہیں آ رہی دوسری طرف غزہ میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں ہونے والی جانی نقصان میں اضافے کی وجہ سے ایک فلسطینی ریاست کے خیام کے لیے عالمی حمایت میں اضافہ ہو رہا ہے کل تین یورپی ممالک سپین آئرلینڈ اور نوروے نے فلسطین کو بتا اور ریاست تسلیم کر ریا ہے اسرائیل نے تینوں ملکوں کے فیصلے پر کڑی تنقید کی ہے اسرائیلی وزیر خارجہ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں سپین کے وزیراعظم کو یہودیوں کے قتل عام پر اکسانے کی معاونت کرنے والا قرار دیا اقوام متحدہ کے 193 رکم ممالک میں سے اب تک 146 ممالک فلسطین کو بتا اور ریاست تسلیم کر چکے ہیں اس سے پہلے یورپی یونین کے ستائیس میں سے آٹھ ممالک فلسطینی ریاست کو تسلیم کر چکے ہیں آج کی شو میں ہم جائزہ لیں گے کہ عالمی برادری کو اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کروانے اور اس تنازے میں انسانی جانوں کے زیان کو رکوانے میں کن چیلنجز کا سامنا ہے یورپ میں اسرائیل پر تنقید کی وجہ سے اسرائیل اور یورپی یونین میں تناؤ بھی بڑھتا جا رہا ہے سپین نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ زور دیا ہے کہ اسرائیل کے خلاف پابندیاں آیت کی جائیں کیونکہ اسرائیلی فوج کے رفعہ میں ہلاکت خیز حملے جاری ہیں حریندر مشرہ وائس آف امریکہ کے یوروشلم میں کانٹریبیوٹر ہیں ان سے اسرائیلی ردعمل پر مزید بات کرتے ہیں حریندر اسرائیل میں یورپی ممالک کے اس کے خلاف ہونے پر کتنی تشویش فائد آتی ہے یہاں پر کافی اس کو لے کر کنسان نظر آ رہا ہے کیونکہ یورپی یونین ہے وہ اسرائیل کا بہت بڑا تجارتی پارٹنر ہے آپ کہلے تو امریکہ کے بعد سب سے بڑا تجارتی پارٹنر جو ہے وہ یوروپی یونین ہے اور یہاں پر جس طرح سے یہ شروعات بھی ہے اس کو لے کر کے یہاں پر تشویش ہے کہ اور بھی ایسے یوروپی جو ممالک ہیں وہ شاید ان کا ساتھ دیتے وہ نظر آئیں اور وہ بھی فیلسٹینین سٹیٹ کو جو ہے وہ تسلیم کریں تو ایسے میں یہاں پر ایک سفارتی جو ہے کوشش بہت تیزی سے جو ہے شروع ہو گئی ہے ایسا نظر آ رہا ہے یہاں پر سفارتکاروں کو کہا جا رہا ہے وزارت خرجہ کے طرف سے کہ وہ اپنی پوری کوشش کریں کہ اور باقی جو یوروپ کا ملک ہیں وہ ان تینوں کے ساتھ کھڑینا نظر آئیں اور آپ کو یہ بتائیں کہ یہ تینوں جو ملک ہیں یہ بڑے اہم ملک ہیں کیونکہ اگر آپ گوھر کریں کہ یہاں پر ٹو سٹیٹ سولیوشن کی جب بات شروع ہوئی تو نائنٹی نائنٹی ون میں میڈریٹ کانفرنس ہوا جو کہ اسپین میں ہوا اور اس کے بعد آسلو ایکارڈ جو ہے وہ نوروے میں ہوا اور یہ دو ممالک ہیں جنہوں نے جنہوں نے تسلیم کیا ہے پلسٹینین سٹیٹ کو ابھی تک جو دیکھا جا رہا تھا کی نون یوروپین جو زیادہ تر ممالک تھے انہوں نے انہوں نے تسلیم کیا تھا پلسٹین کو لیکن اب جس طرح سے ایک طرح سے اسرائیل چاروں طرف سے گھرتا نظر آ رہا ہے آئی سی سی میں جس طرح سے اس کے پروسیکیوٹر جو ہیں وہ آریس وارنٹ کھانے کی بات کر رہے ہیں بینجمین نیتنیاہو اور وزیر دفاع یعب کلانٹ کے بلا اور اس کے بعد آئی سی جے کا جو رولنگ ہے ان سب کے مدنظر اور جس طرح کے مظمت ہو رہی ہے پوری دنیا میں تمام یونیورسٹیز میں جس طرح کے پروٹسٹ ہو رہے ہیں اس کو لے کر کے ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل چاروں طرف سے گھرتا نظر آ رہا ہے اور دباؤ کافی بڑھا ہوا ہے اور جس طرح سے ابھی قرارداد جو لانے کی بات کر رہی ہے یون سیکیورٹی کانسل میں تو اس کے مدنظر یہ مانا جا رہا ہے کہ امریکہ کا اگر سپورٹ اسرائیل کو نہیں بنا رہا اور اب امریکہ جو ہے ابھی تھوڑا نرم نظر آ رہا ہے رفا کی کاروائی کو لے کر کے تو پھر اسرائیل جو ہے وہ چاروں طرف سے گھر جائے گا اور اس میں دباؤ بہت زیادہ بڑھے گا تو ہر اندر تینوں یورپی ممالک کے تسلیم کرنے پر فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے پر ریکنگائز کرنے پر اسرائیلی حکومت کے بیان آپ نے بھی بتایا اس سے پہلے ہم دیکھ بھی چکے ہیں تو اسرائیل کے باقی باصل ہلکے جو ہیں اسرائیل کے اندر جو تنگ ٹینک سے ہیں ان کا کیا رد عمل ہے اس پر لیکن اسرائیل میں یہاں پر لگاتار یہاں بھی مضمت ہوتی رہی ہے اور حکومت جو ہے اس کے خلاف یہاں پر کافی پروٹیسٹ ہوتے رہے ہیں یہاں پر تقریباً ہر ہفتے جو ہے دو سے تین مظاہرے ہوتے ہیں اور ہر سیٹڈے کو یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور یہاں پر نہ صرف جنگ بندی کی بات ہوتی ہے ساتھی ساتھ یہاں پر جو پروٹیسٹرز ہیں وہ وزیر آزم بنجمی نتنیاؤں کے استیفے کا بھی مطالبہ کرتے ہیں تو یہ ہوسٹیجز کو یرگمالوں کو چھوڑانے کی جو مہم ہے وہ کافی تیز ہوئی ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دے کہ یہاں وار کیابنٹ میں ایک جو منسٹر ہیں گادی آئیزنکوٹ جن کا بیٹا اور جن کا بھتیجہ دونوں جو ہیں ہلاک ہوئے وہاں پر گزہ میں جنگ کے دوران وہ بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جنگ بندی ہو اور یرگمالوں کے رہائی کے لیے رفا کے لیے اسرائیل کا منصوبہ ہے کیا رفا کو لے کے کیونکہ نیتن یاہو تو کئی بار کہہ چکے کہ رفا پر کنٹرول کے بغیر اسرائیل کے آداف حاصل نہیں ہو سکتے تو کیا اس سے پہلے کے تیشدہ آداف حاصل کیے گئے ہیں اس جنگ میں اسرائیل نے دیکھیں آج ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر نیشنل سیکرارٹی ایڈوائزر ساکھی ہنگوی نے ایک بیان دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً پچھتر فیصد جو رفا کا فیلیڈلپک کوریڈور کا علاقہ ہے اور جو کی بڑا ہی اہم کوریڈور مانا جاتا ہے اور اسرائیل جو ہے وہ لگاتار یا الزام لگاتا رہا ہے کہ اس کوریڈور کے ذریعے ہی وہاں پر آمز کی سمگلنگ ہوتی رہی ہے اور اس کے لیے وہ کسی نہ کسی طرح سے ایجپ کو بھی ذمہ دار تھراتا رہا ہے تو اس کوریڈور کا پچھتر فیصد جو علاقہ ہے آج نیشنل سیکرارٹی ایڈوائزر ساکھی ہنگوی نے تقریباً ایک گھنٹے پہلے ایک بیان میں کہا کہ وہ اسرائیل اس علاقے پہ قبضہ کر چکا ہے لیکن انہوں نے ساتھی ساتھ یہ بھی کہا کہ جن بقاست کو لے کر کے اسرائیل وہاں داخل ہوا تو اس میں ابھی تک پوری کامیابی نہیں ملی ہے اور کہا انہوں نے کہ یہ پورا سال لگ سکتا ہے وہاں پر اپنے مقصدوں میں کامیابی پانے میں تو ارندر ابھی تک جو ہے ایک سال تک اسرائیل کے جو کیبنٹ منسٹرز ہیں ان کی طرف سے اس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اس پہ مزید اپڈیٹ بھی آپ سے لیتے رہیں گے بہت شکریہ آرندر آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ اسرائیل میں کیا رد عمل ہے جو یورپین ان کی طرف سے خاص صور پہ اب ایک سٹانس لیا گیا ہے بہت شکریہ آپ کا اسرائیلی حملوں کے نشانے پر رفع میں سر چھپائے ہوئے تقریباً دس لاک فلسطینی ایک بار پھر نقل مکانی پر مجبور ہیں یہاں پہلے ہی لاکھوں خاندان بنیادی ضروریات کے بغیر زندگی گزارنے اور زندہ رہنے کی تگدو کر رہے ہیں سب سے زیادہ بچے اور خواتین ان حالات سے متاثر ہیں رفع میں پیش رفت کی وجہ سے امدادی تنظیموں تک پہنچنے والی خوراک، ایندھن اور دیگر ضروری اشیاء کی مقدار میں ڈرامائی کمی سے صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے بیشر خاندان اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے خود ہی کوششیں کرتے نظر آتے ہیں ویس آف امریکہ کی ریپورٹ غزہ کے ساحل کے ساتھ پناہ گزینوں کے سولہ کلومیٹر پر پھیلے کیمپوں میں بچے کچھرے اور تباہ شدہ امارتوں سے کھانا پکانے کے لیے لکڑی اور گتے کے ٹکڑے اکٹھے کرتے نظر آتے ہیں جبکہ والدین خوراک کے تلاش میں رہتے ہیں تاکہ اپنے بچوں کے پیٹ بھر سکے زندگی انتہائی مشکل ہے ہمارے خیموں کو شدید نقصان پہنچا ہے چند دن پہلے بارش ہوئی تو ان میں سیلاب آ گیا ہم تھک چکے ہیں خدا کی قسم ہم تھک چکے ہیں ہمارے بچے بیمار ہیں میرے چچا کے گردے فیل ہو گئے اور انہیں ڈالسز کی ضرورت ہے میرا خامند پشلی جنگوں میں زخمی ہو گیا تھا کب تک ہم نے ساتھ اکتوبر کے بعد سے اپنا گھر نہیں دیکھا بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں مجھے نہیں معلوم کہ میں اور کیا کہوں گزشتہ تین ہفتوں کے دوران اسرائیل کی رفعہ میں فوجی کاروائیوں کے بعد تقریباً دس لاکھ فلسطینی یہاں سے نکل کر محفوظ ٹھکانوں کی تلاش میں ہیں بے گھر ماں لینہ کے خاندان کی طرح بیشتر فلسطینی زندہ رہنے کے لیے بنیادی ضروریات جیسے پانی اور خوراک کی تلاش میں رہتے ہیں اسرائیل کی جانب سے رفعہ کروسنگ بند کیے جانے کے بعد ضروری امداد کی ترسیل اور تقسیم میں بہت حد تک کمی آئی ہے جیس کا اثر فلسطینی شہری محسوس کر رہے ہیں ہمیں پانی رانے میں مشکلات ہیں ہم پانی کے لیے بہرہ روم تک پہنچنے کے لیے بیس یا انتالیس کلومیٹر کا سفر تیہ کرتے ہیں خوراک حاصل کرنا بھی مشکل ہے کوئی امداد نہیں ہے ہوائی جہاز امداد پھینکتے ہیں لیکن ہمیں تو کچھ نہیں ملا صورتحال آپ کی سوس سے بھی زیادہ افسوسناک ہے جیسے تجربات سے گزرنا ذہنی طور پر تباہ کر دیتا ہے اس کے باوجود ان کا خاندان جتنا ممکن ہو معمولات زندگی برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے جبکہ فلسطینیوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے انروہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں کہت کسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور بچوں میں غزائیت کی کمی کا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے عالمی ادارہ صحت کی ترجمان نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کو جتنی امداد کی ضرورت ہے وہ وہاں نہیں پہنچ رہے ہیں رفع میں کاروائی شروع ہونے کے بعد سے ہم کریم شلوم کے راستے تین ٹرک داخل کرانے میں کامیاب ہوئے ہیں جبکہ عالمی ادارہ صحت و چو کے ساتھ ٹرک العریش میں انتظار کر رہے ہیں جو سرحت کی بندش کی وجہ سے رفع میں داخل ہونے سے کاثر ہیں ایندن خاص طور پر اہم ہے ایک اندازے کے مطابق روزانہ دو لاکھ لیٹر ایندن کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم تقریباً ستر ہزار لیٹر روزانہ سے زیادہ پہنچانے کے قابل نہیں ہو پائے ہیں اور کچھ دنوں میں تو بالکل بھی نہیں اس تمام صورتحال میں تامر ابو الخیر کا خاندان جیسے تیسے ممکن ہو زندہ رہنے کی جدوجہت میں ہے ندیم یاکوب وائس آف امریکہ غزہ میں جاری اسرائیلی جنگ کی وجہ سے حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کے آداد و شمار کے مطابق اب تک فلسطینی شہریوں کی ہلاکتوں کی تعداد چھتیس ہزار سے زیادہ ہو چکی ہے اور جنگ کی وجہ سے بے گھر ہو کر مصر کی سرحت کے قریب رفع شہر میں پنا لینے والوں کی تعداد تیرہ لاکھ کے لگ بھگ ہے جن تک امداد پہنچنے کے ذرائع مادوم ہو چکے ہیں یورپی یونین نے اس ہفتے کے آغاز پر غزہ میں امداد کے لیے اپنے سیویلین مشن کو بحال کرنے پر اتفاق کیا ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ اس پر عمل درامت کے لیے سبی فریقین کے ساتھ معاہدے کی ضرورت ہوگی سفارتی مباسرین کا کہنا ہے کہ رفع میں جنگ بندی ہونے تک اس امداد کی بحالی کے کوئی امکانات نہیں ہیں یورپی یونین نے دوہزار ساتھ میں غزہ کا کنٹرول ہماس کے پاس جانے کے بعد عام شہریوں کے لیے امداد روک دی تھی یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزو بوریل نے اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتنیہو پر یہ الزام بھی لگایا ہے کہ وہ آئی سی سی یعنی بین الاقوامی فوجداری عدالت کے خلاف یہود مخالف ہونے کے جھوٹے دعووں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں دوسری طرف الجیریہ نے کل اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں رفع میں فلسطینیوں کی ہلاکتیں روکنے اور ہماس سے مغویوں کی رہائی کے لیے قرارداد جمع کرائی ہے جس پر ابھی ووٹنگ ہونا باقی ہے اقوام متحدہ میں فرانس کے مستقل مندوب نے منگل کو سیکیورٹی کانسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غازہ کے لیے ایک نئی قرارداد منظور کرے تاکہ وہاں ضروری امداد پہنچائی جا سکے اور جنگ بندی کے لیے زور ڈالا جا سکے جیسا کہ صدر میکرون نے پیر کو پھر کہا غزہ میں فوری جنگ بندی اور اغرمالوں کی غیر مشروط رہائی ہونی چاہیے صدر میکرون نے اسرائیلی حملوں پر اپنی برہمی کا اظہار کیا ہے جس نے کل رفع میں بے گھر افراد سمیت بہت سے لوگوں کو ہلاک کیا ہے منگل کی صبح بھی ایک اور کیمپ پر حملے میں عام شہری مارے گئے یہ اسرائیلی کاروائیاں فوری طور پر بند ہونی چاہیے جیسا کہ بین الاقوامی عدالت انصاف نے درخواست کی ہے ساتھ ہی ساتھ ہم فلسطینی مسلح گروہوں سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل پر راکٹ حملے بند کر دیں فلسطینی پناہ خزینوں کے لیے قوام متحدہ کے امدادی ادارے انوروہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں لوگ مسلسل موت کے خوف میں جی رہے ہیں اور امداد کی قلت کی وجہ سے خوراک کی تقسیم معتل کر دی گئی ہے کیونکہ غزہ بھر میں جاری لڑائی سے امدادی ٹیموں کو سنگین خطرات درپیش ہیں اس انسانی علمیہ سے نمیٹنے کے لیے دنیا کیا کر رہی ہے اس بارے میں بات کرتے ہیں اقتدار چیما سے جو اقوام متحدہ کی گلوبل سٹیرنگ کمیٹی کے رکن ہے اقتدار بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا اقوام متحدہ کی کسی بھی اپیل کا اسرائیل پر کوئی اثر نہیں ہو رہا بلکہ کچھ ماہرین تو سمجھتے ہیں کہ اسرائیل عالمی ادارے کے خلاف بھی لڑ رہا ہے کیا یہ تاثر درست ہے بہت شکریہ اسد یہ تاثر بہت حد تک درست ہے کہ اقوام متحدہ کی کسی قرارداد کا اثر نہیں ہو رہا اصل میں اسے ایک جو انٹرنیشنل سسٹم میں فلاؤ ہے وہ بھی سامنے آتا ہے کہ اقوام متحدہ کو انٹرنیشنل پولیس فورس نہیں ہے اور ہمیشہ اپنی میمبر ممالک اور خاص طور سے وہ ممالک جن کا عالمی برادری میکر اثر ورسوخ ہے اس پر اس کی ڈیپینڈینسی ہے اقوام متحدہ وقرارداد نے پاس کر رہی ہے لیکن اس کو امپلیمنٹ کروانا بارحال امریکہ جیسی اور بہت ساری طاقتور ممالک جن کا اثر ورسوخ ہے دنیا میں ان کی ذمہ داری ہے تو اسرائیل نہ تو آئی سی سی کی کوئی بات مان رہا ہے بلکہ اس کو انٹی سیمیٹک ایک ارگنیزیشن ڈیکلیئر کرتا ہے حرق تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ حالی میں جنرل اسمبلی میں جب فلسطین کو رکنیت دینے کی بات ہوئی تو جو مندوب ہیں مستقل مندوب ہیں اسرائیل کے انہوں نے جنرل اسمبلی میں یو این چارٹر کو چھوٹے سے شریڈر میں پوری جنرل اسمبلی کے سامنے شریڈ کر دیا تو وہ لگتا یہ ہے کہ وہ نہ تو بین الاقوامی برادری کی کوئی حیثیت تسلیم کرتے ہیں نہ ایک وامتحدہ کی کسی قرارداد کی کو تسلیم کرتے ہیں اسی وجہ سے بین الاقوامی دنیا کا اسرائیل کے حوالے سے مزاج بدل رہا ہے یہ بات ہے کہ امریکہ بہت سوسطرفتاری کے ساتھ اپنے کلوز پارٹنر اسرائیل کے ساتھ اس معاملے میں اپنا صلو رسوخ صحیح سمت میں شاید مفضول نہیں کر رہا لیکن جیسے ابتدان ذکر کر رہے تھے کہ بہت سارے یورکین یونیٹیوں مالک اس طرف گامزن ہیں رفا گروسنگ بند ہے اگر ہم امداد کے حوالے سے بات کرتے ہیں اقتدار تو رفا گروسنگ بند ہے امریکہ کی طرف سے امداد اتارنے کے لیے جو عارضی پشتہ تعمیر کیا گیا تھا وہ بھی کار آمد نہیں ہو سکا تو فلسطینی عوام کو ضروری امداد دینے کے لیے اور کیا لائے عمل ہو سکتا ہے دیکھئے وہ جو پشتے کیا بات کر رہے ہیں وہ پشتہ کل پانی میں بہ گیا ہے ایک تو وہ بناتے ہوئے بہت دیر لگی اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ پانی میں بے گیا ہے اس کو پتہ نہیں اب تعمیر کرتے ہوئے دوبارہ پوچھتے کو کتنی دیر لگے گی اور اس پوچھتے کے ذریعے صرف فرات کی بہت ہی جو تھی وہ مخصوص ترسیل تھی اب اس کے لیے یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالا جائے کہ جو لینڈ روٹس ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کھولے جائیں اور اس میں خاص طور سے مصر پر دباؤ ڈالنا چاہیے گے وہ لینڈ روٹس کے ذریعے جو ہے وہ امداد کو یقینی منا ہے لیکن یہ ایک سادہ سا مسئلہ نہیں ہے جیسے آپ انرا کی بات کر رہے تھے تو اس کو اسرائیل کی آپ کو پتہ ہے وہاں کیابنٹ میں اور فوراں کمیٹی میں اس وقت ٹیوریسٹ آرگنائزیشن قرار دینے کی بات ہو رہی ہے نائنٹین فورٹین نائن سے یہ اقوامت حیدہ کی ادارہ پلسطین میں کام کر رہا ہے اور اس کو یہ ٹیوریسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں اور صرف انرا کے پاس ہی کپیسٹی ہے کہ وہ وہاں لوگوں کی مدد کر سکیں کیونکہ وہ اتنے دہائیوں سے یہ کام کر رہے ہیں لیکن انرا کے پاس بھی کپیسٹی ہے اقتدار بکیس انرا کی بھی میں سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا ان کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو وہاں پہ جو ان کے پاس فسیلیٹیز ہیں جو انفرسرکچر ہے وہ شاید بریک ڈاؤن ہو رہا ہے دیکھیں اس میں وہ وسائل ناکافی تو ہیں لیکن اگر آپ دوسری داروں کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں تو پھر بھی انرا کی جو پیسٹی ہے باقی ایک ویمت حیدہ کے داروں سے بہتر ہے کیونکہ وہ عرصہ دراز سے وہاں کام کرتے ہیں تیرہ ہزار ملازمین ہیں لیکن اب جو وہاں جنگی حالات بنے ہیں اور جس طرح انرا کو بار بار نشانہ بنایا جا رہا ہے اور بائی دوئے ہم یو این سٹرکچر میں دیکھتے ہیں کہ جو انرا میں لوگ کام کرتے ہیں ان کی سیلریز بھی باقی یو این کے داروں سے اور یو ایس ایڈ کے داروں سے بہت کم ہیں اس کے باوجود وہ جذبہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اس وقت ایک ہی واحد سلوشن ہے کہ انرا کو آپ یوز کر کے وہاں زیادہ سے زیادہ لینڈ روٹ کے ذریعے جو ہے وہ ایڈ بھیجیں لیکن اسرائیل مسلسل انرا کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بناتا آیا ہے اس کے تیرہ ہزار میں سے صرف بارہ ملازمین پر اور یہ الزام بھی اسرائیل نے لگایا کہ وہ حماس کے حمایت میں ہیں اور وہ یہ الزام ثابت نہیں کر سکا اور باہستہ اس تک کیونکہ انرا کی امداد جو ہے وہ یورکین و مالک بحال کر رہے ہیں وہ بھی اسرائیل کو یہ بات پسند نہیں آتی کیونکہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ فلسطینی ریاست کے قیام کی بات ہو رہی ہے اور اسرائیل کو ظاہر یہ خدشہ ہے کہ اگر انرا ایک ایسی ایڈ ایجنسی ہوگی جس کے ذریعے انٹرنیشنل برادری ایک ازاد فلسطینی ریاست کی ملد کر سکے تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کا سرے سے ہی خاتمہ کر دیا جائے لیکن اگر اقتدار کیا سٹیٹس کیا ہے امداد ہے کیونکہ کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ امداد پہنچ رہی ہے لیکن تقسیم کرنے کا نظام نہیں بچا اور آپ نے کہا کہ انرا کے پاس ہی صرف تھوڑی بہت فیسیلیٹیز جو نہیں ہیں تو شاید انرا ہی اس میں ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے پورا علاقہ کور کر سکتا ہے انرا بہت مشکل آ رہی ہے کیونکہ بہت ساری جو اور ایڈ ایجنسیز ہیں ایک تو ان کو ویزا کے مسئلہ ہے پھر سکیوٹی کا بہت زیادہ مسائل ہے پھر آپ نے دیکھا کہ جو اسرائیلی عباد کا اس علاقے پر کابز ہیں وہ اندادی ٹرکوں سے سمار اتار کر پھینک رہے ہیں اور وہ ترسیل ممکن نہیں ہو پا رہی تو یہ اتنا آسان نہیں ہے اور بہت سارے مسائل ہیں سب سے بڑا مسئلہ تو سکیوٹی کا ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ ورلڈ اوپن کچن کے جو انجیو کے کانوائی پر حملہ ہوا یو این کے بہت سارے ہمارے جو کالیگ ہیں وہ اس جنگ کے دران جو ہیں وہ اپنی جانے دے چکے ہیں تو اس طرح کے حالات میں ایک کہت کا خطشہ ہے جیسے کہ بار بار ورلڈ فوڈ پروگرام عالم رادری کی توجہ اس جانب مبزور کروا رہا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کہت شروع ہو چکا ہے اور یہ دنیا کی تاریخ میں پہلا کہت ہوگا جو انسانوں نے خود کریئٹ کیا نہ کہ پترت نے تو یہ معاملہ اگر جلد از جلد صحیح سمت میں نہیں جاتا اور امریکہ اپنا سرو رسوخ استعمال کر کے اسرائیل پر اور ایجپٹ پر جو لینڈ روٹس ہیں وہ نہیں کھلواتا اور یہ انداز اوری طور پر نہیں پہنچتی تو یہاں فلسطین جو ہیں وہ کہت کا شکار ہو جائیں گے اور عالم برادری صرف بعد میں کفے افسوس ملتی رہ جائے گی تو اگر مزید مغربی موالک فلسطین کو تسلیم کرتے ہیں تو تل عبیب پر کتنا پریشر آئے گا اس سے دیکھیں تل عبیب پر مورل پریشر تو ہے اب تل عبیب اور نیتن یاہو کس کس کی مخالفت کریں گے انہوں نے سپین پر دباؤ ڈالا دیگر ممالک پر ڈالا لیکن اب یہ معاملہ جی سمت میں چل رہا ہے اور جس طرح ان کی پالیسی ہیں اور جس طرح ان کا یہ سارے کی ساری کاروائی مکمل ناکام ہوئی نہ وہ حماس پر قابو پا سکے نہ وہ کوئی اور ٹارگیٹ اچیو کر سکے نیتن یاہو کا ایک صرف سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ اس وقت ایک اتھادی حکومت کا حصہ انہیں معلوم ہے جس دن یہ جنگ اور یہ آپریشن بند ہو گیا اس دن وہ وزیراعظم نہیں رہن گیا اور وہ ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ وار کریمنل بھی ہیں تو وہ صرف اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے نہ صرف جو ہے سٹیٹ آف اسرائیٹ کو کمزور کر رہے ہیں بلکہ پوری دنیا میں جو عام یہودی ہیں ان کے خلاف انٹی سیمیٹیزم میں بھی بہت زیادہ اضافہ کر رہے ہیں اقتدار بہت بہت شکریہ آپ کا آپ اس حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے میں اس پہ اور بھی انیلیسس لینا چاہوں گا اور مزید آپ کو آنے والے پروگرامشن بھی ہم زحمت دیتے رہیں گے بہت شکریہ آپ کا سپین نوروی اور آئرلینڈ کی طرف سے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے بعد اب یورپی یونین کے کل ممالک گیارہ ہو چکے ہیں جن کی طرف سے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کیا گیا ہے تو کیا اس کا غزہ جنگ میں فوری طور پر ہمیں کوئی اثر نظر آئے گا بارڈ کالیج نیویوک سے منسلک ڈاکٹر اسمہ آباس سے اس وقت ہمیں جوائن کر رہی ہیں ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں ڈاکٹر اسمہ ان تین مغربی ممالک کی طرف سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا کتنا اہم ہے جب ایک طرف اسرائیل کی غزہ میں جنگ جاری ہے تو اسلام علیکم آسد بہت تقویت ملتی ہے آپ کی باتیں سنکے مسئلہ یہ ہے کہ سپین پھر سے میں اقراف کروں گی پچھلے جائزہ کارس سے یہ تینوں بہت اہم ممالک ہیں لیکن ہم اگر یہ نہیں سمجھے گے یہ اہم کیوں ہیں we'll be missing something دو مدرد اور آسکو آبورٹس کا تو ہم نے ذکر سنا تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ دونوں ممالک وہ ہیں جنہوں نے remaining consistent with the history of their favoring of the two state solution that they are going back to that کہ جو بھی ابھی اس وقت آسانی سے آپ signal کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ phalistini cause کے ساتھ ہیں لیکن اگر آپ کہایت ایک unrealistic cause کے ساتھ ہیں لیکن ہمیں معلوم ہے لیکن ہمیں معلوم ہے کہ one second I got sorry ہمیں معلوم ہے کہ جی رکھر پیس کانیر کیجیگا and that is an authority that we already know as we right as an accused for facilitating a to state solution جس کا ہمیں معلوم ہے کہ کوئی اس کا future نہیں ہے تو اگر ہم یو ایس پہ pressure کی جو بات کرتے ہیں لیکن ایک مختلف حلقوں کا خیال ہے کہ شاید امریکہ پہ جو pressure ہے وہ اس چیز کو تبدیل کر سکے گا امریکہ اور برطانیہ کا موقف جو ہے وہ فلسطین کو کسی معاہدے یا مذاکرات کے نتیجے میں تسلیم کرنے کا ہے لیکن یہ واضح ہے کہ کچھ یورپی ممالک اس موقف سے اتفاق نہیں کر رہے ہیں جو ہم نے ابھی ریسنٹلی دیکھا اور اگر مزید کچھ مقربی ممالک بھی اپنے طور پر یہ فیصلہ کرتے ہیں تو آپ سمجھتی ہیں کہ امریکہ اپنی policy پر نظر سانی کرے گا دیکھیں ایک دات تو یہ ہے کہ امریکہ کو اور یورپ کو ایک پلرے میں ڈال کے ان کو compare کنا is not actually possible because something you are comparing apples and oranges کیونکہ اس میں یہ ہے کہ even جو مل مالک ہیں ابھی جنہوں نے accept کیا ہے palestinian authority کو وہ مالک ہیں جن کو میبی وہ who are peripheral to the center the core of European power right کہ ہم Europe کو ایک totality میں نہیں دیکھنا ہوگا کہ کس 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 ساتھ ہے تو تینوں Dublin ہے Spain ہے Norway ہے they are all belonging to different communities within Europe I'm on the TV can you just wait for a second so sorry that's all right Dr. Esma please please no the issue I just want to address that fact that the US cannot is going to use this to signal to Israel that is the US is signaling to them to Israel that we're not fully with you we're not going all out in your favor but the second thing is also on the part of these countries they're responding to public question in a positive way and even if they don't have a practical realistic acceptance or effect not but it is a direction in which one should go by listening to their own population So this direction is which will be clarity or something can be clear Dr. Esma very you had a lot of and praise God and God good God 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 God